بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو گلاب کے حوالے سے کچھ معلومات دے جاتی ہیں یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہائیبرٹ گلاب کے مطلق ہے لیکن میں مجموعی طور پر سرخہ گلاب جو ایروزہ چائنینسز اور ان سب کی اجتماعی ایک کچھ معلومات دیتا ہوں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ گلاب جو ہے اس کی عدویاتی عدیت کے ساتھ ساتھ خوشبودار بھولوں کا یہ بادشاہ گیل آتا ہے تہواروں مزاروں درباروں اور شادیوں پر اور دیگر تقریبات کی رونک بڑھاتا ہے کہ اس کے ہائیبرٹ کے تو کٹ فلاور بھی استعمال ہوتے ہیں بڑے وسیع پمانے پر لاہور ملتان اور دیگر شہروں کے قریب قریب اچھی زمینوں میں جو سیتما زمینیں ہیں وہاں پر ہوگایا جاتا ہے اگر یہ ہائیبرٹ گلاب کی تو سینکڑوں اقسام موجود ہیں لیکن پنجاب میں سرخہ گلاب جو آنا یہ وسیع پمانے پر ہوگایا جاتا ہے البتہ یہ ہے کہ گلکاند اور عدویات کے حوالے سے دیسی گلاب جو روزہ سینٹی فولیا یہ جو آنا کم ہو گیا جاتا ہے تو زمین اور مولکی مطابقہ سے اس کو سال میں جو آنا کم ات کم پچاس پچاس کلو جو آنا نائٹو جنفاز فضل پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر دسمبر جنوی میں ڈالی کی گوبر کھاس جو آنا وہ اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے سرخہ گلاب تو آپ کو پتا ہے کہ پورا سال ہی تقریباً پھل لگتے ہیں لیکن ہائیبرٹ جو آنا یہ مارچ اپریل میں زیادہ اس کے پھولوں کا زور ہوتا ہے تو پودوں کی تعداد یہ کہ جب دیکھیں ہیں کتاروں کے مابین اڈائی فوٹ کا فاصلہ برقرار رکھتے ہیں چھ سات ہزار پودے جو انہیں ایک اکڑ میں لگایا جائے ہیں سرخہ گلاب کے تو اس کی جو آنا پھولوں کی بہت اچھی پیداوار دستیاب ہوتی ہے تو جہاں تاکہ اس کی مارکیٹنگ کا تعلق ہے کہ مارچ میں تو گلاب کی بھرپور فصل مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور ریٹ گر جاتا ہے اپریل کے وسط تک پھول آوری کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور جون جولائی کے سخت گرم موسم میں جو آنا پھول کم ہونے کی وجہ سریٹ پھر بہتر ہو جاتا ہے تو اغسطن جو آنا یہ بیس تیس من پھول جو آنا سرخہ گلاب کے دستیاب ہوتا ہے لیکن اچھی فصل تھے جو آنا تیس سے لے کر پچاس من تک بھی پھول مل سکتے ہیں تو بیماریاں جو آنا گلاب کے اوپر وہ سب سے زیادہ سفوفی پھوندی یا پاورڈری ملڈیو کا اٹیک ہوتا ہے نٹیو جو آنا اس کو سال میں دو مرتبہ جو آنا استعمال کرنے کی خاص طور پر مہی جون کے دوران اس کی ضرور ترپیش ہو سکتی ہے تو کیڑے جو جو آنا گلاب پر سوست تیلا سنڈیاں اور جو آنا اور تریپس کا بھی حملہ ہوتا ہے پولٹنسی اس کے لیے دیکھا ہے کہ اس کے لیے انہوں بڑی بار بار استعمال کرتے تھا کہ اس کی سنڈیاں جو آنا اس کو پوری طرح کنٹرول کیا جا تھا کہ جڑی بوٹیاں جو آنا آپ دیکھیں کلمے لگانے کے بعد جنہیں جب اس کٹھنگ لگاتے ہیں تو کلمے لگانے کے ایک دن بعد پانی لگانے کے ایک دن بعد ڈوال گولڈ اس میں سپریہ کر دی جائے تو جڑی بوٹیوں کو جانا دیلے سمیت تمام جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر دیتی ہے اور گلاب کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا یہ کٹنگ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں باقی رہا کہ جب فصل کھڑی ہوئی ہے باغ لگا ہوا گلاب کو اس کے کتاروں کے درمیان میں راؤنڈ آف جو آنا دو لٹر فی اکڑ کے حساب سے یہ استعمال کرتے ہیں گلاب کے اندر پھنسا ہوا کھبل ہو جو آنا اس کے لیے پوما سوپر کزیلو فاب ہیلوکسی فاب یہ استعمال کرتے ہیں دیکھیں گلاب کی ک پاس کے حوالے سے میرے پاس پی ٹی ایف میں لٹریچر میں نے تیار کیا ہوا وٹس ایپ پر اس کو مگوا سکتے ہیں